کون مر کہ جس کے بارے میں حبیبِ کبریوں نے فرمایا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کا روح انسانوں کے علاوہ شیعاتین پر بھی تھا کون مر کہ جس کی پکا جس کی دلکار پہ مسلمانوں نے اعلانیاں کعبے میں نماز ادا کی کون مر کہ جس کی دلیلی کام جس کے روب اور دب دبے کا عالم یہ تھا کہ جب حجرت کرنے لگے تو کعبے جا کرے تباف کیوں اور اعلان کیوں کہ میں حجرت کرنے لگا ہوں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو اور عمر کا راستہ روک کے دکھائے کون مر کہ جس نے پیغمبرِ الٰہ کو رئیس المنافقین عبداللہ بن عبیر کا جنازہ نہ بڑھانے کا مشکرہ دیا لیکن جب رحمتِ کائنات نے اپنے خلقِ عظیم کی بنا پر اس کا جنازہ پڑھایا تو ربِ کائنات نے ہمیشہ کے لئے حکم ساغر کر دی ہو فرماؤ وَلَا تَكُمْ عَلَوْا قَبْرِ اِنَّهُمْ کَفَرُ بِاللَّوْحِ وَرَسُولِ وَمَا تُوَهُمْ فَوْسِقُونَ کون مر کہ جس کی رائے کو بار بار مشیعتِ الٰہی کی سند حاصل ہے کون مر وہ مر کہ غزوہِ بدر میں اسیروں کے معاملے میں ان کی رائے پہ بھئی اتری کون مر سنو یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کی رائے کے مطابق ازواجِ متحرات کو پڑھ دے کھوکم فرمایا یا ایہا نبیہو قل ازواجِکا وَبَنَا تِکا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ بَچْلَابِ بِهِنْ کون مر کہ جس کی سخاوت و بھلاغت کا عالم یہ تھا کہ اس کے معقولے ضرب المثل بن گئے کون مر کہ جس کے روب اور دب دبے سے بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا اور آج اگر کوئی خطاب کے بیٹے عمر کو گالی دیتا ہے اس کا بتاؤ کہ ہم مر بٹنا دوارہ کر سکتے ہیں عمر کی شام میں گالی سننا دوارہ نہیں کر سکتے دوارہ بگیویییییییییییییییییت موسیقی